جہاں میں عام پیغام شہے احمد رضا کر دیں پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں تو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنون اے ایمان والو اذا نوضی للصلاح من یوم الجمع جب جمعہ کی ازان کہی جائے جب تم کو نماز کے لیے بلایا جائے فَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ تو اللہ تعالی کے ذکر کی طرف دوڑو چل کر آنے کا ذکر نہیں ہے دوڑ کے آنے کا ذکر ہے دوڑو جلدی کرو کہیں احسانہ ہو کہ نماز چھوڑ جائے کہیں احسانہ ہو کہ خدبہ جمعہ کا چھوڑ جائے جلدی کرو اول وقت مسجد میں آنے کی کوشش کرو کیونکہ مسجد کے گیٹ پر چاہے وہ یہ گیٹ ہو چاہے وہ وہ گیٹ ہو دو گیٹ ہیں اور ایک گیٹ پیچھے سے ہے ہر گیٹ پر مسجد میں آنے کے جتنے راستے ہیں اتنے گیٹوں پر فرشتے ریجسٹر لے کر کھڑے رہتے ہیں ہر آنے والے کا نام نوٹ کرتے ہیں اور اس کے بازو اس کا سواب بھی لگ دیتے ہیں سب سے پہلے مسجد میں آنے والا جمعہ کی نماز کے لیے وہ نیک بخت انسان ہے جس کے نام عامال میں ایک اونٹ توجہ ادھر رکھو ایک اونٹ میدان مینہ میں مینہ کا میدان کہاں ہے مکت المکرمہ میں اور یہ کونسا میدان مینہ کا یہ وہی میدان ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزن اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھوڑی پھیری تھی قربانی بھی تھی یہ اور بات ہے کہ گلہ نہیں کٹا ان کے بدلے میں جنت سے دمبہ لایا گیا جبریلی امین لے کر آئے وہ دمبے کا گلہ کٹ گیا لیکن اسماعیل علیہ السلام کا گلہ کٹنے سے محفوظ رہا تو معلوم بھا مینہ کا میدان قربان گاہ ہے سب سے پہلے قربانی کس نے دی اللہ کے خلیل نے اپنے فرزن کی جانور کی نہیں اپنے بیٹے کی قربانی دی تو اس میدان میں ایک اوٹ قربان کرنے کا جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب جمعہ کے لئے سب سے پہلے مسجد میں آنے والے کو دیا جاتا ہے اب اس کے بعد ثواب گھٹا جاتا ہے سمجھ رہے ہیں اس لئے اِذَا نُودِيَ لِسْسَلَا جب جمعہ کی اذان دی جائے فَسْعَوْ اِلَى ذِكْرِ اللَّهِ تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف اور اب تعالیٰ نے فرمایا رَا لِكُمْ اور وَذَرُ اس سے پہلے جملہ ہے وَذَرُ الْبَيْ اب خرید فروخ لین دین کاروبار سب چھوڑ دو جمعہ کی نماز کی اذان ہو جائے تو سب چھوڑ دو کاروبار چھوڑ دو کیا کرنا ہے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اب اس میں علماء نے ارشاد فرمایا یا تو پہلی اذان ہے جمعہ کی جس میں دوڑنے کا حکم دیا گیا یا پھر وہ اذان ثانی ہے جو جمعہ کے خدبے سے پہلے دی جاتی ہے وہ اذان ثانی جب اذان ثانی ہو جائے تو اب خرید فروخ چھوڑ دو سب کام ترک کر دو اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ اس کی یاد کی طرف آ جاؤ پھر اللہ تعالی نے فرمایا ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے تمہارے لیے بہت بہتر ہے یہ تم نقصان مستمجھنا کاروبار چھوڑ گیا دکان بند ہو گئی میں ادھر مسجد کو آ گیا نہ جانے کتنے گاہاں کارے ہوں گے کتنے کسٹمر سا رہے ہوں گے کتنے واپس جا رہے ہوں گے کسی دوسری دکان پہ جا کے خرید رہے ہوں گے نقصان ہو گیا میرا یہ مستمجھنا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ سب سے پہلے تمہارے لیے تمہارے لیے بہت بہتر ہے اور کب بہتر ہے کب بہتر ہے اس کے ساتھ شرط فرمایا انکن تم تعلمون اگر تم اس حقیقت کو جانتے ہو جان کر آؤ یہاں دے جانے بوجھے نہیں یقین کے ساتھ آؤ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں یہ میرے لیے سب سے بہتر ہے بولو سب سے بہتر ہے اللہ کی بارگاہ میں آنے والے قابل قدر ہیں اور جمعہ کی نماز ادا کرنے والے قابل مبارک بات مسلمان ہیں کہ ادھر ہم نے زمین پر نماز جمعہ کا احتمام کیا ادھر آسمانوں میں ہر جمعہ کو فرشتے بھی جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں بیت المعمور میں ان کی صفے بنتی ہیں سیدنا جبریل امین ان کی امامت فرماتے ہیں جب نماز جمعہ فرشتے ادا کر لیتے ہیں نا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کرتے ہیں اے اللہ فاک اے رحم الرحمن ہم نے تیری بارگاہ میں نماز جمعہ ادا کی ہے اے اللہ اس نماز جمعہ کا ثواب ان امتیوں کو عطا فرما تیرے حبیب کے جنہوں نے نماز جمعہ ادا کی ہے اللہ 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 نبی سے جو ہو بے گانا اسے دل سے جدا کر دیں نبی سے جو ہو بے گانا اسے دل سے جدا کر دیں پدر مادر برادر مالو جاں ان پر مالو جاں مالو جاں مالو جاں مالو جاں مالو جاں